اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈکشن ککر کے بارے میں جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہر سال جیسے ہی سردی آتی ہیں پورے ملک میں گیس کی کمی کی شکایت عام ہو جاتی ہے اور گیس کی غیر موجودگی میں کھانے پکانے کے مسائل کا سامنا ہر گھر کو کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے علاقوں میں جہاں پر گیس کے کنیکشن اویلیبل نہیں ہے وہاں گیس سیلینڈرز کی صورت میں بھی گیس اویلیبل نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کھانے پکانے کے جو مسائل ہیں ان کا ایک بڑا ہی آسان حل انڈکشن ککر ہے بجلی کی مدد سے کھانا پکانا کم وقت میں کم پیسوں میں انڈکشن ککر کی مدد سے ممکن ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم گیس کے چولوں پر کھانا پکاتے ہیں تو اس میں جتنا وقت لگتا ہے انڈکشن ککر میں اس سے کہیں زیادہ کم وقت میں ہم کھانا پکا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے پاکستان میں ہوم ایچ کمپنی کا جو انڈکشن ککر ہے وہ آسانی سے آپ کو الیکٹرونکس کی جو عام مارکٹ میں دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے مل جائے گا اور اس کی قیمت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے پانچ ہزار پانچ سو روپے میں آپ کو وارنٹی کے ساتھ ہوم ایچ کا یہ انڈکشن ککر مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے تو ویڈیو میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایک گھر میں ہم نے سولر سسٹم لگایا تھا اور وہاں پر گیس کا پرابلم تھا تو انہیں ہم نے یہ انڈکشن ککر جو ہے سولر پر ہی سیٹ کر کے دے دیا یہ آپ جنریٹر کی مدد سے بھی اس کو چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو کلو وارٹ کا یو پی ایس ہے اس پر بھی چل جاتا ہے یہ اور اسی طرح سے آپ کی جو گھر کی عام بجلی ہے اس پر بھی بالکل آسانی سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے کئی فائدے ہیں جس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اسے فوری طور پر کھانا پکانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا یہ ایک دم سے ہی جو کھانے کے برطن ہیں ان کو گرم کر دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہیٹنگ کا معاملہ ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے اس میں کرنٹ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے سو وارٹ سے لے کر دو ہزار وارٹ تک آپ اس کے اندر بجلی کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ کو ہیٹ چاہیے اتنے زیادہ وارٹس آپ اس کے بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور اس پر کھانا پکانا جو ہے وہ اس لئے بھی بہت آسان ہے کیونکہ جب آپ گیس کے چولے پر کھانا پکاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے بہت دیر سے چیزیں گرم ہوتی ہیں جبکہ اس کے اندر انڈیکشن کی جو ٹیکنالوجی ہے ظاہر ہے وہ بہت تیزی سے کام کرتی ہے اس کی جو تفصیلی ویڈیوز ہیں آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے اگر آپ انڈیکشن کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ انڈیکشن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کام کرتی ہے تو اس پر تو ڈیٹیلز آپ کو الگ سے مل جائیں گی میرا اصل جو مقصد تھا آپ کو ویڈیو میں دکھانے اور بتانے کا وہ یہ ہے کہ جہاں سولر سسٹم کے بے شمار فائدے ہیں وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دن بھر میں جو سولر کی مدد سے ہم فری میں بجلی بناتے ہیں اس پر فری میں ہم کھانا بھی پکا سکتے ہیں اور گیس کی بندش ہر جگہ سردیوں میں ہو ہی جاتی ہے اگر گیس بہت کم آ رہی ہو اور آپ کا کھانا ٹھیک طرح سے نہیں پک رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ بہت آسان اور بہت اچھا اور بہت میاری حل ہے اور بہت سستہ بھی ہے ساڑھے پانچ ہزار روپے میں ایک بار اگر یہ انڈکشن گوکر خرید لیتے ہیں اسے آپ بجلی سے چلنے والا چولہ بھی گئے سکتے ہیں لیکن اس میں کرنٹ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے سب سے اس کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وارنٹی میں آویلیبل ہیں ہومیج پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے تو انڈکشن گوکر کو آپ بھی استعمال کیجئے نیکس وڈیو جو سولر سسٹم کے حوالے سے میں اپلوٹ کروں گا اس میں اس کا کچھ حصہ دوبارہ بھی آ جائے گا لیکن اس وڈیو میں آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے یہاں گیس کی لو شیڈنگ کے معاملات ہیں اور آپ اس سے بچنا جاتے ہیں تو اس کا ایک آسان حل انڈکشن گوکر ہے جس کی قیمت صرف ساڑھے پانچ ہزار روپے ہے تو پانچ ہزار پانچ سو روپے میں انڈکشن گوکر کو آپ استعمال کیجئے اور اپنے کھانے پکانے کے مسائل سے نجات حاصل کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کے لئے کارا مت ہوگی وڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ملیں گے نیکس وڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے سولر سسٹم ضرور لگائیے انڈکشن گوکر اپنے گھر لے آئیے ملیں گے نیکس وڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے نیکس وڈیو میں